اگر آپ نے ابھی تک دہ بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ سویت یونین سے لڑنے والے افغان گروپس اور امریکہ سے لڑنے والے افغان گروپس کو ایک ہی گروپ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ افغان تالبان سمجھ رہے ہوتے ہیں دونوں کو میں نے بہت سارے سینئر انیلسٹ کو بھی دیکھا ہے خاص طور پر انڈیا سے جو سمجھتے ہیں کہ سویت یونین سے بھی افغان تالبان لڑے تھے ایسا نہیں ہے بالکل بھی سویت یونین کے فورن اکیوپیشن کے خلاف جو افغانستان کے گروپس لڑتے تھے وہ افغان مجاہدین کھیلاتے ہیں ان میں کئی نام ہیں مثلا گلبدین اکمت یار ہے امشا مسعود عبداللہ عبداللہ وغیرہ یہ سب وہ ہیں جن کا طالبان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ سارے جو لوگ تھے نا یہ کمانڈرز تھے فورن اکیوپیشن کے خلاف لڑنے ہونی فورس تھی یہ بہت بڑی سویت یونین کے دور میں اور تب بھی پاکستان کا بڑا ایمپورٹنٹ رول تھا اصلا میں سیملیارٹی بہت ہے نا ایوینٹس کے اندر اس وقت بھی پاکستان کا ایک کی رول تھا مجاہدین بنانے میں اور مجاہدین کو فنڈنگ سپورٹ کرنے میں پاکستان نے کی رول پلے کیا ہوا تھا کیونکہ پاکستان سمجھتا تھا کہ اگر اس کا پڑوسی افغانستان چلا گیا مکمل طور پر سویت یونین کے ہاتھ میں تو اگلا نمبر انہی کا آئے گا کیونکہ دونوں کے بورڈرز ملتے ہیں بہت ساری سیملیارٹیز پاکستان کے اندر یہ ایک ڈر تھا کہ وہی یہ ادھر آ جائیں گے تو ان کو ادھر ہی زپردوس کرو تو زیرو سے ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کر دی گئی تھی مطلب اگر آپ وہ مجاہدین کا سیٹ اپ دیکھیں نا جنہوں نے ان کو زپردوس کیا سویت یونین کو تو زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں احمد شاہ مسعود اور گربدین حکمتیار ٹائپ جو لیڈر تھے یہ کوئی ٹرینڈ فوجی نہیں تھے ینگ لڑکے تھے کابل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے جو کہ اسلامی نظام اور فورن اکیپیشن کے خلاف دے اور اسلامی نظام لانا چاہتے تھے یہاں سے یہ موومنٹ اٹھی تھی سٹوڈنٹس نے اٹھائی تھی بنیادی طور پر سی آئی اے اور آمیرکہ یہ تو بہت بات میں آئے تھے بہت بات میں یہ کودے تھے اس کے اندر اور انہوں نے تو بعد میں ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مجاہدین کریئٹ کیے گئے یہ تو سائزبل فورس بن چکی ہے اور تسلی سے سویت یونین کی کٹ لگا رہے ہیں پھر جب لیکن سویت یونین چلے گئے تو امریکہ نے بھی افغانستان کے ابینڈنٹ کر دیا پاکستان نے بھی کر دیا پاکستان کے اندر آج تک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے ان کی اسیسمنٹ ہے یہ کہ افغانستان کو باہر سے گورن کیا ہی نہیں جا سکتا افغانوں کی ایسی منٹلٹی ہے ان کا نیچر ان کی ایسی ہے کہ ان کو باہر سے گورن کوئی نہیں کر سکتا ایون جو حامد کر دیئی تھا امریکہ کا پپٹ تھا امریکن دور میں صدر رہا یہ صدر ہوتے ہوئے امریکنز کو ڈانٹا رہتا تھا ڈرون حملے امریکہ کرتا تھا تو یہ ان کو ڈانٹا رہتا تھا تو مزاج جیسا ہے نیچر ایسی ہے ان لوگوں کی افغانوں کی کہ ان کو باہر سے کنٹرل نہیں کیا جا سکتا تو مجاہدین جیسے ہی جیت گئے تو اس کے بعد وہاں پر سیویل وار شروع ہو گئی اور افغان طالبان اس سیویل وار کے اندر ابرے یہ خود بخود ابرے ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا نہ پاکستان ان کے پیچھے تھا نہ امریکہ ان کے پیچھے تھا یہ دونوں تو افغانستان کو ابنڈن کر کے جا چکے تھے اپنے اپنے مسائل میں لگ گئے تھے لیکن پھر جب امریکہ آیا افغانستان کے اندر تو امریکہ سے پھر افغان طالبان لڑے ہیں تو یہ دو الگ الگ گروپس ہیں مطلب دونوں جو ہیں نا ان کو لوگ اکثر بہت سارے انیلس مکس کر دیتے ہیں لیکن مکس نہیں ہے یہ دو دفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں یہ دو الگ الگ جنگیں تھی جنہوں نے دو الگ الگ سوپر پاورس کو دھپڑ دوس کیا اس سے پہلے جو تیسری پاور تھی نا سوپر پاور انگلینڈ اس کو جس افغان گروپ نے پیٹا تھا وہ تیسرا گروپ تھا وہ مجاہدین بھی نہیں تھے وہ افغان طالبان بھی نہیں تھے وہ کوئی اور تھا وہ تیسرا تھا اصل میں تو یہ تین سوپر پاورس جو تھیں وہ دھپڑ دوس ہوئی ہیں حالیہ ہسٹری میں تینوں کو الگ الگ گروپس نے پیٹا ہے وہاں پہ افغان طالبان کی جب پہلی سرکار آئی تھی جب انہوں نے سیول وار ختم کرا کے ایک رول اسٹیبلش کیا افغانستان کے اندر اس میں ایک بڑا امپورٹن کام انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا تھا کہ افغانستان جس کو دنیا کے اندر ڈرگز کا سپلائی کا مرکز سمجھا جاتا تھا مطلب ان کو سینٹر بنا دیا گیا تھا ڈرگز کی پوری مارکٹ دنیا کی افغانستان کے اندر سے اس کو راو مٹیریل ملتا تھا دنیا کا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ افیم گانجا ادھر ہی تیار ہوتا تھا افغانستان میں اس کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا افغان طالبان نے پہلی ریجیم جب ان کی آئی تھی زیرو کر دیا تھا ڈرگز مارکٹ دنیا بھر میں کولائپس ہو گئی تھی ان کی آتے ہی اب دوبارہ یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کی سرکار آتے ہی انہوں نے ایک بار پھر سے وہاں پر افغانستان کے اندر افیم کی کھیتی گانجا چرس اگانے پہ بین لگا دیا ہے اور خلاف وردی کرنے والوں کو سخت سزا بھی ہو سکتی ہے الجزیرہ جیسے کے خبر لگا رہا ہے کہ طالبان چیف آرڈر سٹرکٹ بین آن اوپی ایم پاپی کلٹیویشن اور اس میں کہا گیا ہے اعلامیہ جو افغان طالبان کا جاری ہوا ہے ڈیکلیریشن آئی ہے اس کی وہاں پر رولر کی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا فصل دکھا نہ صرف اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے وہیں کے وہیں بلکہ اس کے اونر کو پکڑ کے شریعت کے حساب سے سزا بھی دی جائے گی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں کیا سزا ہے اس چیز کی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو لاکھ چوبیس ہزار اکڑ زمین پر ڈرگز اگایا جاتا ہے افغانستان کے اندر افیم کی کھیتی ہوتی ہے جس میں یہ بھی الزام لگتے رہے ہیں کہ خود امریکی بھی اس میں ملوث رہے ہیں ایسا بناتے رہے ہیں امریکہ کے افغانستان کے اندر آنے کے بعد جو افیم کی کھیتی تھی جو کہ طالبان کے دور میں زیرو ہو چکی تھی وہ دوبارہ یہاں پر بننا شروع ہو گئی اور اگین افغانستان جو تھا وہ سینٹر بن گا او پی ایم کا اور اس چیز کا اگین مارکٹ جو پوری ڈرگز کی تھی یہاں سے آپریٹ ہونا شروع ہو گئی دوبارہ افغانستان سے امریکہ کے آتے ہی البتہ دوبارہ اب جبکہ طالبان کی سرکار آئی ہے تو انہوں نے بین لگا دیا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ یہی رکھا ہے کہ وی ویل برنگ ایٹ تو زیرو اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے پروگرام شروع کریں کہ وہاں پر اگر کوئی اور فصل کرنا چاہے لیگل تو اس کو بیج پہلے جب ان کی ریجیم تھی پہلے جب ان کا ٹائم ہو نائنٹیز میں انہوں نے بیج اور یہ جو سیٹس ہوتے ہیں مختلف فصلوں کے وہ اس کو فری میں بیج دیتے تھے اب بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی وہ چیز لے کر آ جائیں تو شرعی قانون کا جو اطلاق ہے افغانستان کے اندر وہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے نافذ کرنا شروع کر دی ہیں اور ساتھ ہی افغان طالبان نے اپنی ایکانومی کے ریوائیول کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں اچھا چین نے افغان طالبان کی سرکار کو ریکگنیز کرنے کا اشارہ دیا ہوا ہے چند روز پہلے چینیز فورن منسٹر ہو کے گئے ہیں افغانستان کے اندر اور ساؤت چینہ مارننگ پوسٹ جیسا کی خبر لگا رہا ہے کہ چینہ ہینڈس ایٹ ریکگنائیدنگ طالبان اید لیجیٹیمیٹ افغانستان گورنمنٹ وین کنڈیشنز آر رائپ اور اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو سی پہ گئے پاکستان کا یہ افغانستان ڈک جائے گا اس کو چینہ لنگ کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ افغانستان کے اندر کل ایک انفرچنیٹ واقعہ ہوا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے کابل میں جس کے اندر ایک بندہ جا بھاک ہوا ہے ففٹی نائن زہمی ہو گئے ہیں البتہ طالبان کا کہنا ہے ان کی جو کابل پولیس ہے طالبان کی ان کے مطابق اصل میں یہ ایک بھاگتے ہوئے چور کی جانب سے کیا گیا گرنیڈ اٹیک تھا جب وہ کرنسی ایکسچنج مارکیٹ سے لوٹ مار کر کے پولیس کو دیکھے بھاگ رہا تھا تو بھاگتے بھاگتے وہ گرنیڈ پھینک کے بھاگ گیا ہے اس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے کسی منظم گروپ کا کلیم سامنے نہیں آیا لیکن وہ جو ایک دائش خوراسان نام کی وہاں پر ایک جن اور ایک بلا ہے وہ ایکٹیف ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہے ایکٹیف اور انہوں نے افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ وہاں پر سیچویشن انڈر کنٹرول ہے کافی عرصے بعد کوئی اس طرح کی کاروائی ہمیں افغانستان کے اندر نظر آئی ہے ورنہ ہر تقریباً دوسرے تیسرے روز افغانستان کے اندر جب امریکہ تھا تو ہر دوسرے تیسرے روز اس قسم کی کاروائی ہوا کرتی تھی یہ جو واقعہ گرنیڈ والا ہوا ہے یہ کافی ٹائم کے بعد ہوا ہے وہاں پر اچھا آخر میں میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کیونکہ ان کے جو فورنڈ ریزرف امریکہ فریز کر کے بیٹھا ہوا تھا اتنے ٹائم تک یہ افغانستان کے ان میں سے آدھے امریکہ کھا گیا ہے آدھے امریکنز کھا گئے ہیں آدھے انہوں نے لے کر یہ کہہ کر لے لیے کہ یہ جو نائن الیون میں ہمارے بندے مرے تھے اور اس جنگ میں ہمارے جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان پہ یہ ہم فنڈ جو ہے وہ خرچ کریں گے یہ باقی کا جو آدھے پیسہ ہے وہ آپ پر رکھ لیں انہوں نے آدھے پیسے دیئے اور آدھے رکھ لئے اس سے بھی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ریسنٹلی تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں مطلب پہلے کچھ بہتر تھے اب تھوڑے سے اس میں ڈکلائن آیا ہے اور چینہ کی طرف زیادہ افغان طالبان کا اسو تمہیں ٹلٹ نظر آ رہا ہے